آنیسا درامے کی آنے والی اپیسوڈ آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ ملے گی جہاں پر آپ بہت ہی جلد اس درامے کی اینڈنگ سٹوڈی کی طرف آپ کو دکھایا جائے گا یہاں پر اب کشمالہ کی ساری پور نوشیروان کے سامنے کھل جاتی ہے نوشیروان آخر کیسے برداشت کر سکتا ہے شیروان دعا کے ماں باب کو بھی بلاتا ہے جب دعا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تاکہ دعا کے ماں باب دعا سے ملیں گے تو دعا کا دل اور کا اور ہو جائے گا کشمالہ جب دیکھتی ہے کہ دعا کی روانگی واپس زندہ ہو چکی ہے گر یہ دیکھ کر اب کشمالہ برداشت نہیں کر پاتی کشمالہ کہتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن میں نے تو وار ایسا کیا تھا مجھے تو لگا تھا تیر نشانے پر جا لگے گا لیکن دعا واپس گر زندہ کیسے آ سکتی ہے کو بجلی نے اتنے زیادہ جٹکے دیئے لیکن اس کے باوجود دعا زندہ ہے ایسا ممکن نہیں شاید مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آرہا یہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں درونا لیکن اب دیکھتی ہے کشمالہ کے دعا کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں نجانے یہ کون لوگ ہیں کشمالہ کو کافی زیادہ تجسس بھی ہوتی ہے تبی کہتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں تبی کشمالہ جیسے ہی آگے بڑھتی ہے کہتے ہیں کہ بابا سائن آپ آگے میں تو بہت ہی فکر مند ہو گئی تھی آپ اچانک سے مجھے بتائے بغیر اس گھر سے چلے گئے آپ جانتے ہیں کہ میں کتنی فکر مند ہو گئی تھی یہ بات سن کر تبی بابا سائن کوئی بھی جواب دیے بغیر کہتے ہیں امہ سائن سے آپ مجھے کمرے میں لے چلیے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں میں طبیعت کافی زیادہ باری ہو رہی ہے یہ بات سن کر امہ سائن کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سائن صاحب جیسا آپ کو اچھا لگے آپ کی طبیعت جیسے اچھی لگے میں آپ کو ویسا ہی رکھوں گی امہ سائن اب بابا سائن کو روم میں لے جاتی ہیں جافر سانیہ اور فہمیدہ کو بھی ان کا کمرہ دکھا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ سفر کر کے آئے ہیں تھک چکے ہوں گے تھوڑی دیر آرام کر لیجئے پھر آپ کو کھانے پر بلاتے ہیں تب ملاقات ہوگی نوشیروان کہتا ہے کہ امہ ابا آپ بھی اپنے روم میں چلے جائیں میں دعا کو تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ دعا تھوڑی دیر ریسٹ کر لے تبیہ فہمیدہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب سانیہ تو بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے سانیہ کہتی ہے کہ امہ آپ نے دیکھا باجی کا کراچی والے گھر سے بھی یہ بھیلی بڑی ہے تو یقین ہی نہیں آتا مجھے تو باجی کی قسمت پر رشک آ رہا ہے یہ بات سن کر تبیہ فہمیدہ کہتی ہے کہ بس کر دو کوئی سن لے گا یہ بات سن کر سانیہ کہتی ہے یہ میرے باجی کی حویلی ہے اور میں جیسے چاہوں یہاں پر رہ سکتی ہوں میں تو دل کر رہا ہے کہ میں پوری حویلی دیکھوں فہمیدہ کہتی ہے کہ نہیں سانیہ اس طرح بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جب دعا ٹھیک ہو جائے گی تو تمہیں خود یہ پوری حویلی دکھا دے گی تو یہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اب لازمہ آتی ہے کہتی ہے کہ سائن صاحب نے کہا ہے کہ کھانے کی ٹیبل پر آجیں سب آپ کا انتظار کر رہی ہیں اب جیسے ہی کھانے کی ٹیبل پر سب جمع ہو جاتے ہیں شیروان تو ابھی تک خاموش ہوتا ہے کیونکہ وہ جان چکا ہے حقیقت میں اصل کیا وجہ تھی کہ نو شیروان تک خاموش بس اس لیے تھا کہ دعا کے مابف گھر میں ہے تو کوئی بھی وہ ہنگامہ کریٹ نہیں کرنا چاہتا تھا جیسے ہی کھانے کی ٹیبل پر سب آجاتے ہیں فہمیدہ اور اسلم ثانیہ بھی وہاں پر مجود ہوتے ہیں کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی اب کشمالہ کہتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ بات سن کر تبیہ دعا کہتی ہے کہ میرے امہ ابا اور یہ میری چھوٹی بہن ہیں کشمالہ اب خاموش رہتی ہے ان سے سلام تک نہیں کرتی یہ امہ سائن کو بھی کافی زیادہ برا لگتا ہے تبیہ امہ سائن کہتی ہے کہ کشمالہ بیٹا آپ ان کو سلام کیجئے آپ کا سلام کرنا بنتا ہے آپ سے بڑے ہیں یہ بات سن کر تبیہ کشمالہ کہتی ہے گر میں تو یہ ہمارے آئے ہیں اور سلام لینا بھی ان کا بنتا ہے میں تو ان کی چھوٹی ہوں یہ بات سن کر تبیہ فہمیدہ کہتی ہے کہ بیٹی کیسی ہے آپ کشمالہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہوں کیسی ہو سکتی ہوں یہ بات سن کر فہمیدہ بھی حیران ہوتی ہے لیکن وہ خاموش رہتی ہے تبی فہمیدہ کہتے کہ چلیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے یہ بات سن کر تبی کشمالہ کہتی کہ آپ کی بیٹی خوش رہنے دے گی تو میں اس گھر میں خوش رہوں گی آپ کی بیٹی کے ہوتے ہوئے بلا میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں یہ بات سن کر تبی فہمیدہ کہتی کہ کیا مطلب دعا نے کہ آپ کو پریشان کیا ہے تیروان کہتا ہے کہ کچھ نئی آنٹی بس یہ ان کا کہنے کی عادت ہے آپ ان کی باتوں پر زیادہ گہدہان مت دے فہمیدہ بھی شاید کسی مسلحتن خاموش رہتی ہے اس کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیتی کب سب خانے میں مصروف ہو جاتے خانے کے درمیان میں جا کر کشمالہ کہتی ہے کہ ویسے خوب آپ کی بیٹی نے کھیل کھیلا ہے ایسے ایک کوٹھے کی لڑکی نے ایک ہویلی میں اپنی جگہ بنا لی میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں تو شاید کسی کہانیوں میں پرا تھا کہ کوٹھے کی لڑکیاں بھی ہویلیوں میں جگہ بناتی ہیں اور اس کے ماں باپ پہلے تو اسے لاوارس کر دیتے ہیں اور تب ہی اپنی بیٹی کے امیر زادی ملنے پر اپنی بیٹی پر اپنے سارے تعلقات کو پھر سے بحال کر لیتے ہیں یہ ساری باتیں سننے کے بعد اب اسلم کو بہت ہی تکلیف بھی دیتی ہیں نوشیروان کی صبر کی انتہا ختم ہو جاتی ہے نوشیروان اب بہت ہی غصے سے اپنے پاس اور سامنے پرے ہوئے برطن کو پیچھے بہت ہی زور سے کرتا ہے یہ دیکھ کر اب کشمالہ ڈر جاتی ہے تب ہی کہتے کہ کیا ہوا سائنس صاحب آپ اتنی غصے میں کیوں آگے سچ ہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کشمالہ کو کوٹھے سے لے کر آئے تھے تب ہی نوشیروان کہتے کہ بس اس سے آگے ایک لفظ بھی مت بولیے گا ورنہ میں بول جاؤں گا آپ کی اور میرے رشتے کے درمیان کیا ہے ورنہ یہ رشتہ ختم کرنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گا لیکن کشمالہ بھی بہت زیادہ دکھی اور غصے میں ہوتی ہے کشمالہ کو تو سب سے بڑا دکھی یہ ہوتا ہے کہ آخر کیسے دعا واپس آ سکتی ہے لیکن اس کے ماں باب بہت ہی پریشان ہے کہ دعا کے بارے میں آخر یہ ایسا کیوں بول رہی ہے آخر اس کا رشتہ دعا کے ساتھ کیا ہے کشمالہ اپنی زبان کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتی اسے نہیں پتا کہ نوشیروان کو پہلے ہی اس کے بارے میں حقیقت معلوم ہو چکی ہے اور یہ زید ہے اس کے ماں باب کو سب کچھ بتانے کی اس کی ماں باب کی کافی زیادہ انسلٹ بھی کر دیتی ہے فہمیدہ کہتی ہے کہ بیٹی کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا پھر ہمارا یہاں پر آنا غلط ہے بات سن کر طبی کشمالہ کہتی ہے کہ نہیں صرف آپ کا ہی یہاں پر آنا غلط نہیں بلکہ آپ کی بیٹی کا بھی یہاں پر آنا غلط ہے آپ کی بیٹی نے ایک شادی شدہ مرد سے شادی کی میری زندگی اس نے برباد کر کے رکھ دی ہے یہ بات سن کر فہمیدہ تو اپنے موں پر ہاتھ رکھ کر حقی بکی رہ جاتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ کیا نوشیروان بیٹا پہلے سے شادی شدہ ہے کہتی ہے کہ امہ ہاں میں آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ پریشان ہوں گے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نوشیروان کے ساتھ بہت ہی خوش ہوں نوشیروان اب بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے تب ہی وہ کشمالہ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنی زبان کو کنچرول میں رکھیں حیثہ نہ ہو کہ آپ کو اپنی زبان کی بل ہی کھانا پرے یہ بات سن کر تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ آخر کیا کر لیں گے آپ کچھ نہیں بگار سکتے آپ میرا یہ بات سن کر تب ہی کشمالہ کہتی آج تک زوجت کا حق تو آپ نے مجھے دیا نہیں صرف دعا ہی آپ کی بیوی نہیں میں بھی آپ کی بیوی ہوں ہر خواہش اب دعا کی ہی پوری کرتے ہیں اور اب اس کے مابب کو پتہ نہیں کس کورے کچھے کے دیر سے اٹھا کر یہاں پر لے آئے ہیں ان یتیم لاوارس کو کیا آپ بھی یہ بھی حویلی میں اپنا دیرہ جمع لیں گے نوشیروان کی اب سبر کی انتہا ہو جاتی ہے بابا سائن اور اما سائن بھی کافی شرمیدہ ہوتے ہیں کشمالہ کی باتیں سننے کے بعد تب ہی سارے ملازمی بھی یہ سن رہی ہوتی ہیں تب ہی اسنب کہتا ہے کہ چلو فہمیدہ یہاں سے ہماری آج کافی ہو چکی ہے ہمیں تو یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا خوز پیڑل سے ہی اپنی بیٹی کا پتہ لے کر واپس چلے جانا چاہیے تھا تب ہی نوشیروان کہتا ہے کہ آپ کہیں بھی نہیں جائیں گی جس نہیں کیا ہے وہ اپنے کیے کی آپ سے معافی بھی مانگے گی نوشیروان کہتا ہے کہ کشمالہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابا اور اما سے آپ معافی مانگے اور ہاتھ جور کر آپ معافی مانگے گی اپنے کیے کی تب ہی اما سائن بھی یہی چاہتی ہے کہ کشمالہ اپنے کیے کی معافی مانگ لے لیکن کشمالہ کہتی ہے میں معافی مانگوں کبھی ایسا ہو نہیں سکتا میری اس میں کوئی غلطی نہیں اگر دعا کی ماں نے اس کی تربیت اچھی کی ہوتی تو نہ یہ گھر سے باغتی اور نہ ہی اس کی آپ کے ساتھ شادی ہوتی اس طرح شادی شدہ مردوں کو پھسانے کی اس کی حمد نہ ہوتی یہ بات سن کر اب دعا بھی بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے کہ اس نے میرے معاف کی کتنی انسلٹ کی ہے تب ہی دعا بھی کشمالہ کی کافی زدہ انسلٹ کرتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ کیا ہوا آپ تو اپنے مرہ ہوئے شہر کو بھول کر کسی مرد کے پیسے پر گئی ہیں کیا ہوا نوشیروان نے آپ کو کبھی بھی اپنی بیوی نہیں سمجھا یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے آپ نے ہی مجھے کال کر کے کہا تھا نا کہ تمہاری حویلی میں کوئی جگہ نہیں اما اور اببہ سائی تمہیں کبھی بھی دل سے قبول نہیں کریں گے اور تمہاری اہمیت اس گھر میں ایک اٹھے اور ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں آپ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ اس دنوں میں آپ کو آئیڈیا تو ہو چکا ہوگا کہ میری اہمیت اس گھر میں کتنی ہے یہ بات سن کر اب کشمالہ کہتی ہے کہ ہاں جانتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تمہاری اہمیت کو کیسے کم کرنا ہے تبینو شیرون کہتے ہیں کہ چلو جو میں نے تمہیں کہا ہے تم اما اور ابا سے مافی مانگو لیکن کشمالہ کہتی ہے کہ مافی تو میں کبھی بھی نہیں مانگو گی آپ کو جو کرنا ہے کر لیں تبینو شیرون کہتے ہیں کہ میں آخری بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مافی مانگ لیں ورنہ جو کچھ بھی آپ کا نقصان ہوگا اس کی ذیمہ دار آپ ہوں گی لیکن کشمالہ بھی بزید ہے تبینو شیرون بہت ہی غصے میں ہوتا ہے لیکن نوشیر وان اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پا تھا تب ہی نوشیر وان اب کشمالہ کو طلاق دے دیتا ہے کہتا ہے آپ شاید یہی ڈیزرب کرتی تھی نوشیر وان وہیں سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں یہ سن کر آپ کشمالہ وہیں کی وری چور پر بیٹھ جاتی ہے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی آپ کی حمد کیسے ہوئی اس کوٹھے سے آئی ہوئی لڑکی کی وجہ سے آپ نے مجھے طلاق دی ہے تب ہی نوشیر وان کہتا ہے کہ زبان سنبال کر میری بیوی کے بارے میں بات کیجئے دعا میری بیوی ہے اور میری عزت ہے ان کے بارے میں ایک لفظ بھی ایسا بولا تو بول جاؤں گا آپ کا پہلے اس گھر میں کیا رشتہ تھا اور اب آپ کا اس گھر میں کیا رشتہ ہے یہ بات سن کر تب ہی دعا کہتی ہے کہ بس کر دیں نوشیر وان آپ کو اپنی طبیعت خراب کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ بابا سائن اس کی وجہ سے کتنا زدہ پریشان ہو گئے ہیں تب ہی بابا سائن کو بھی شاید اب دکھ نہیں ہوتا کہ نوشیر وان نے آخر کیوں طلاق دی کیونکہ اس کی بتمیزی اس حد تک بڑھ چکی تھی تب ہی اما سائن کہتی ہے کہ نوشیر وان بیٹا تم بیٹھ جاؤ تب ہی کشمالہ کہتی کہ مجھے طلاق ہو گئی میری فکر کسی کو بھی نہیں ہے تب ہی اما سائن کہتی کہ تم نے اپنی زبان کے بلبوتے پر کیا اپنے سائن سے کون اس طرح سے زبان لڑاتا ہے کشمالہ جس طرح سے تم نے کیا اور تم نے دعا کے ماں باپ کی انسٹ کی گر میں آئے ہوئے مہمان اور ہمارے خاص مہمانوں کو اس طرح سے تم نے زلیل کیا اب بابا سائن اور اما سائن کشمالہ کے سامنے ہی دعا کے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ماف کیجئے گا اپنی بہو کی طرف سے ہم آپ سے مافی مانگتے ہیں ہم آپ سے بہت ہی شرمدہ ہیں شاید کہ آپ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہے بچے تو گلتیاں کرتے ہیں یوں بچوں کی گلتیوں پر بڑے مافی بروں سے نہیں مانتے یہ بات سن کر تبیہ کشمالہ کہتی ہے کہ بس کر دیجئے اپنا ڈراما تبیہ کہتی ہے ماہ سائن کہ ہمیں یقین تھا کہ دعا کی تربیت کسی اچھی ماں نہیں کی ہوگی اچھی ماں کی تربیت بھی نظر آ جاتی ہے اور بڑی ماں کی تربیت بھی نظر آ جاتی ہے